بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میرے ساتھ الکار چارٹلوئی کی بڑی اہم شخصیت جنہوں نے 2006 میں تمام مسلم کارفرنس کے جتنے امی مدوار تھے ان کو بڑھا کر لیے ان کے خود بھی امی مدوار تھے تو جس ٹکٹولڈر کو ٹکٹ ملا میجھے مرسلطات ان کی کمیابی میں انہوں نے بڑا نمائے قداد عدا کیا ہے اس میں تمام الکار چارٹلوئی کی کچھ شک یا شبہ کی بڑیش نہیں ہے تو میرے ساتھ ہم اجود ہیں راجعہ امتیاز صاحب مرکدی نائب صدر مسلم لیگ نور ازاد کشمیر تو ان سے پورتے ہیں راہ صاحب کیا سمتے ہیں کہ وہ تاریخ آپ دوبارہ دورا سکتے ہیں جو آپ نے تو تھا تو سکس میں دورائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بھائی کہ انشاءاللہ دو آزار چھے واری تاریخ دوبارہ ضرائیں گے اور ہرکا نمبر چھے کی جو تاریخ بتاتی ہے وہ ہمیشہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نو انکہ نمبر چار چڑھوئی جو تاریخ بتاتی ہے وہ ہمیشہ مسلم کانفرنس کا گھڑ رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہم نے دو آزار چھے میں جو پلاننگ کی اس کے بات ہمارا عریف اس چیز سے خوف زدہ تھا اس نے ہم لوگوں پہ بھٹے مکردنے بنائے ہم لوگ دو آزار گیارہ کا جو الیکشن تھا اس میں ہم لوگ وہاں پہ آزل نہ ہو سکے اور اس نے میرے پہ ایک قطع کا مکربہ بنائے جو سارا ساتھ جھوٹ پہ مرگنی تھا اس کے لئے میں نے بار ہاؤس کو بولا کہ اگر تم مکہ پہ چلنے کے لئے تیار ہو تو ہم مکہ چلتے ہیں وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے اس قتل سے کوئی طرح نہیں لیکن وہ ایک بوزدیل انسان ہے اس نے صرف علکانہ مرچال کو اپنے تک جبر زبردستی جو سیاست کرتے ہیں جس کا راستہ میں انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں رکھوں ہوں اور میں پاکستان جاؤں ہوں اس وقت میں نے کونسا دات اپنے ہاں آئے ہوئے تھی اور میں نے ان کا ایک گروہ بھی کیا وہ کی بھی کوشش یہی تھی کنٹرورشل بات نہ بھی جائے لیکن کوئی نیجی محفظ بات کرتے ہیں انہوں نے تو بات کے لیے اس سے کافی کلش بن گئی اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو اگر میجر صاحب بھی مدوار بن جاتے ہیں ازاد یا دوگ اس کو کم درمے میں آپ سنیر ہیں کیا رول ادا کر رہی ہے دیکھیں جی کہ اتحاد کی اتحاد میں میری طرح سے سب کو کھلا آپ دعوت دی گئی ہے جس میں میں اپنے سارے ساتھی جو ہمارے کنگریٹ ہیں انکار نمہ چار سے ان سب سے رابطہ کیا اور سب نے مجھے فری اینڈ دیا کہ میجر صاحب وہاں پہ موجود ہیں آپ ان سے بات قبل ہوگا تو جب میں میجر صاحب سے بات ساتھیوں کی ساتھ سے بات ہوئی تو میجر صاحب نے مسجد بیٹھنے سے انکار کر دیا دیکھنا رائے صاحب ابھی الیکشن بہت دور ہے جب ہوتا تو یہ ہے کہ پارٹی جب فیصلہ کرتی جاتا کہ ٹکٹ دینے اس سے پہلے وہ تمام مجھواروں کو پٹھاتی ہے سب سے علف دیا جاتا ہے تو اگر آپ یہاں صرف میجر صاحب سے ایک بندر سے لیں گے تو یہ بھی تو جاتا ہے نہیں نہیں دیکھیں ہمارا جو پچھلی بار ہوا تھا پارٹی تو کبھی بھی حلف نہیں لیتا نہیں 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 دیکھیں ہمارا ارکال ہمار چاہتا ہے یا تو آپ سارے پانچھے جی 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 وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یورپ میں انگلڈ میں ہوں وہ لوگ اس وقت پاکستان میں ان لوگوں نے ٹیلی فون پہ مجھے فری ہینڈ دیا کہ ہماری طرف سے آپ حلف دے سکتے ہماری چاہتے ہوں کہ ہم پریس کانفرنس کریں وہ بھی چڑوئی میں پریس کانفرنس کرنے کے لئے تیارتے ہیں آپ نے بات کی کہ پارٹی پارٹی کبھی بھی حلف نہیں لیتی ہلکے کے لوگ حلف لیتے ہیں جو دوالار چھے کا الیکشن تھا وہ ہمیں پارٹی نے ہمچے حلف نہیں لیا تھا ہم نے سب کلینڈیٹوں نے بھیل کے انڈی میں حلف دیا تھا یہ کبھل از بہت تھا نہیں میں یہ چاہتا ہوں میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہلکا نمبر چار کی ٹکٹ کا فیصلہ ہمیشہ لیت ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اطاعت پہلے بن جائے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سال پہلے ہمارے قائدین سے میں پارزور مطالبہ بھی کروں گا کہ ہلکا نمبر چار کا ٹکٹ ایک سال پہلے لانچ گیا جائے کیونکہ ہمارا ہمارا جس جس انسٹ سے مقابلہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بندہ اپنی کمپائند پہلے زور اور شور سے چلا سکتے ہیں اور سارے لوگ اس کا سانتے ہیں تو مزیو دیکھیں گے اگر جیسے کوتھ اور جن سکس نے کون بڑی کمیابی ایک ویلی دیا اس وقت میں نے دیکھا جو آپ کے افتا چارٹ لوں گے کہ جو امیدوار بہت زیادہ ہے ٹکڑیاں ٹکڑیاں ٹھیک ماں ٹھیک جو بھی کہتا ہے ہر پتا کہتا ہے کہ میں ہی وقت نہیں کرتا ٹک ہے تو یہ ان کا جمہوری آتا ہے راہم نامر صاحب گئے ہیں وہ بھی ایک جمہوری آتا ہے اپنے اپنے کام کرتا جیسے جائیں جب پارٹی دیتے گئے اور عمام سے جب پوچھے گئے وہ کون کر کے پوچھے گئے آپ کو مزاں کیسے کرتے ہیں سینیر آپ لوگوں سے پوچھے گئے جو اپنی اس طرح تک دیکھنے اس میں خائف ہونے کی عزت ہوتا ہے دیکھنا بھائی آپ نے جو بات کی اپنا سوال کا خود ہی جواب بھی دے دیا کہ بات چیبر بھائی کہ ہم لوگ جو اتاب الیکشن لڑنا ہر انسان کا ریاست میں جمہوری ہے ٹھیک ہے کسی بھی حلقے میں دو چار تین چار کنگیٹ ہے لیکن چڑوئی کو ایک پلاننگ کے طریق ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کو اس کو میڈیا میں ساتھا لائے جاتا ہے کیوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی غازی آباد میں ہوا کبھی نکیان میں ہوا اور ہم یہ بھی چاہتے کہ ہمارے فیصلی ہے وہاں پہ ہوا ہوا ہمارا فیصلہ ہلکے کے اندر ہونا چاہیے ہیں ہم لوگ اگر ہم کسی کے ہلکے میں جا کے مداخلت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ہلکے کا بھی ہمیں چانس حق دیا جائے کہ ہم اپنے ہلکے کا فیصلہ جو خود کری ٹیٹ وہاں پہ الیکشن لینا چاہتے ہیں وہ خود کریں وہ ایک پینی بڑا ہے تو آپ پہلے الیکشن چکلے گائیں گے باتا؟ انشاءاللہ تعالی میرے پوری کوشی جائے میں بہت جلدی پرستان جاؤں گا اور جو میرے اقلابی کارم اللہ اس کو انشاءاللہ فیصل کریں گے تو میرے اقلابی اس کے ساتھ میں جائے پڑے ہیں آپ تو بہت شو گئی آرہا ہے